بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت اندرستی والی لمبی عمر عطا کرے آمین سمامین تو یہاں پہ میں نے اپنے بیٹے کی الماری سیٹ کی ہے جو ماشاءاللہ تیسرے نمبر والا بیٹا ہے اس کے لیے میں نے یہ سیٹ کی ہے تو باقی سارے پورشن جو ہیں وہ سیٹ کرنے والے ہیں تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ابھی دکھا دیا نا تو آپ سب نے کہنا ہے کہ ہاں ہے باجی الماریاں چاہیے نہ کھلا رہا تو پھر وہ سارے سیٹ کریں گے گرمی سردی کے کپڑے جب علاق کرتے ہیں نا گرمیوں کے علاق سردی انکلا تو خود بہت ہی الماریاں سیٹ ہونی ہی ہوتی ہیں جب الماریوں سے سارے کپڑے نکال کے ہم بیڈوں پہ اور سوفے پہ رکھ کے تو پھر سارے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر الماریاں خود ہی سیٹ ہو جاتی ہیں سال میں دو بار تو ضرور ہوتی ہیں ظاہر ہے اب سردیوں کے کپڑے جب آئیں گے تو گرمیوں کے نکال کے سب بیگوں میں ڈال دیے جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ لپسٹک ساری گرمیاں میری رہی ہیں فریج کے اندر تو ابھی یہ آئیں گی ڈریسنگ کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور میلٹ ہو جاتی ہیں اور آپ بھی اس طرح سے نیکسٹ گرمیاں جب آئیں گی نا اگلی گرمیوں میں تو آپ نے فریج میں رکھ دینی ہے اپنی لپسٹک ساری تو پھر میلٹ رہی ہوں گی ویسی ہی رہتی ہیں اور یہ میں ان کے ہولڈر سارے جو ہیں بریش ہولڈر اور لپسٹک ہولڈر صاف کر لوں گی لپسٹک ہولڈر صاف نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت چھوٹے اس کے تھے جو ہول تھے تو پھر میں نے اس کو دھو لیا تھا دھو کے پھر خوش کر کے پھر میں نے رکھا تھا اور یہ جو پرفیوم سٹینڈ ہے اس کو بھی میں نے سپریے کر کے اچھی طرح صاف کر لیا تھا ان پرفیوم میں میرا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب وائز کی ہیں بہت سٹرانگ پرفیوم ہے تو میں یہ یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس طرح والے پرفیوم نہیں پساند بچے ہی یوز کرتے ہیں تو میں نے میٹرس کور آج چینج کرنا تھا تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں میری ایک سیسٹر کہہ رہی تھی کہ اس نے آن لائن آرڈر کی ہیں تو بہت ہی خراب نکلے ہیں ایک تو چھوٹے ہیں دوسرا وہ بالکل جالا سے ہیں اس نے دکھایا تھا صحیح میں نظر اس میں سارا نظر آ رہا تھا مواقع بہت گنتا سا کپڑا تھا تو یہ میں نے تو بیٹرس ساری یہ آن لائن آرڈر کی ہیں یہ کور خیر میں جا کے لے کے آئی تھی لیکن پھر بھی مجھے دیکھیں یہ چیز ویلیو سے لیا تھا میں نے اور میٹرس ڈبل آئیس لیے اس کا جو میٹرس ہے وہ کور ہوا ہوا ہے کینگ سائز میں نے لیا تھا یہ کور جو ہے تو کینگ سائز ہی بیڈ ہے میرا تو بھر وہ ظاہر کینگ سائز آئے گا تو یہ والا دیکھیں میں نے یہ بچھا دیا پہلا جو میں نے اتارا ہے ابھی وہ بھی بہت اچھا کپڑا ہے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور یہ بھی دیکھ لیں تو اپنے برینڈ دیکھی لیا کونس ہے یہ والا پیسوں کا اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن کوالیٹی کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنا روم کر لیا تھا نیٹ کلین ابھی ویکیوم لگانا ہے میں نے تو صرف بیڈ شیٹس وغیرہ میں نے چینج کی تھی اور کور وغیرہ تو کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ ڈریسنگ سیٹ کرنے والا تھا سارا تو وہ اس پہ کافی ٹائم لگا تو مجھے بیڈ شیٹ کہ ہوتا ہے کہ اس پہ نہ کوئی سیلوٹیں وغیرہ نہ ہوں تو روم سے پھر میں جب جانے لگی تو میں نے کہا میں صرف نہ لیمپ آن کر دیتی ہوں تو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک لیمپ کی لائٹ کتنی زیادہ ہے اور ایک کی کام ہے اور اس کی خود بخود کام زیادہ ہو رہی ہے تو میں رکھ کے دیکھنے لگ پڑی کہ کیا ہو رہا یہ بھوٹ تو نہیں آ گیا تو خود بخود ہو رہی تھی اس کا شاید یہ بلب خراب ہے تو میں یہ پہلے بھی چینج کیا لیکن پھر بھی اس کا صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں فرق دیکھ لیں اس کی لائٹ کتنی اچھی ہے اور یہ کام ہے اس کی تو خیر صحیح مجھے یہ جو ویسے کام تھی نا یہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور یہاں پہ میں اپنے بیٹے کے لیے فرنچ فرائز بنانے لگی یہ آئل میں پہلے بھی فرنچ فرائز ہی بنے ہیں اور جو مسالے والے ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے اس میں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کب آئل پھینکنے والا ہے تین چار بار سے زیادہ بار تو یوز ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آئل گاڑا ہوتا ہے تو یقیناً وہ پھینکنا ہی پڑتا ہے اس میں پھر نہیں بن سکتے تو یہ میں نے اس طرح چھان لیا تھا اور پھر بھی بہت اچھے ایسے لگ رہا تھا جیسے فرش آئل میں ہی بنے ہو تو کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چیز کب ویسٹ کرنے والی ہے کب تک وہ یوز ہو سکتی ہے باہر جو بناتے ہیں وہ تو پتا نہیں کس طرح کے آئل میں بناتے ہوں گے ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں اچھے آئل میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے تو یہاں پہ بن رہے ہیں سب کے فیوریٹ بچوں کے بڑوں کے اس کو بھی مل جائیں وہ کھائی لیتا ہے اچھی لگتی ہے اس طرح کی چیزیں لیکن ہر روز نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ یہ چیزیں بہت جلدی ویٹ بڑھاتی ہیں اور جو ہیلتی بچے فٹ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی گھپلا سا بنا دیتی ہیں ہر روز میں اپنے بچوں کو نہیں دیتی میرے بچے ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں کچھ انہوں کو کالج والوں نے کار دیا جو رہتی کسر تھی تو ظاہر ہے جب پریڈ ہوگی رہا کرواتے ہیں بچوں سے اور سارا کو ہاتھوں بہت زیادہ بہت شکلی ہوتا ہے تو یہ بن گیا ہے فرنچ فرائز کبھی کبھار مانگیں تو میں ان کی ڈمانٹ ضرور پوری کرتی ہوں یہ چیزیں پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہم ہار روز نہیں بناتے اس طرح کی جب بچے کبھی کہیں تو پھر میں ضرور بنا کے دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا یہ اب کریں گے ہم انجوئے ان کو اور یہاں پہ بن رہے ہیں چکن سینڈوچ اس کے لیے میں نے چکن رکھا ہوا ہے بائل ہونے کے لیے تو ظاہر ہے جب کوئی چیز بائل ہو رہی ہے تو وہ بار بار خراب ہو رہا ہوتا ہے پھر میں نے جب چکن بائل ہو گیا دوبارہ پھر صاف کیا اس کا ہینڈل میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک سائیڈ پہ کیا ہوا ہے میں نے ہینڈل ہمیشہ جب بھی چلے پہ کوئی چیز رکھے تو ہینڈل اس کا سائیڈ پہ کر لیں خدان خاصتا آپ سے آٹ جائے یا جیسے فرائی چیزیں کوئی ہو رہی ہے فرائی پین کا تو کسی بھی ہاتھ سے بچنے کے لیے تو اس طرح سے بہت ہوتا ہے کہ پین گر جاتا ہے یا بچہ آکے گرا دیتا ہے بچہ ہاتھ لگا دیتا ہے تو ہینڈل ایک سائیڈ پہ رکھا کریں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے اس کو جو وائل ہو گیا تھا چکن اس کو ہاتھ سے میں نے اچھی طرح اس کا میش کر لیا تھا ریش ریش ہو گیا تھا یہ اور مایونیز کے اندر یہ میں نے شامل کیا آدھا چمچ یہ ہے کالی مرچیں جو میں نے گرائنڈ کی ہوئی ہیں اور آدھا چمچ سے کم ہے نمک نمک کا بہت خیار رکھنا ہے اس میں نمک بہت جلدی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارا شکر ہے ٹھیک تھا لیکن بہت جلدی پہلے اس طرح ایک دوبار ہوا تھا میرے ساتھ کے نمک زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا ساتھ بھی زیادہ ہو تو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا نمک کا خاص کیا رکھنا ہے باقی کالی مرچیں تو آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں اور اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ سپریڈ جیسے سپریڈ کے لیے بنا رہے ہیں ہم تو اس میں کم تھی مایونیز کم تھی تو پھر میں نے تھوڑی سی اور اس میں شامل کی تاکہ اچھی طرح سے سوفٹ سی ایک بنے سپریڈ کرنے کے لیے چکن سپریڈ ہی ہے ایکچلی ہم بنا رہے ہیں اس کو تو یہ بہت نرم سی اور بہت مزے کی بہت مزے کے سینڈوچ بنے تھے ظاہر ہے ہر چیز فریش بنی ہوئی تھی تو بہت مزے کی بنی کافی دنوں کے بعد ہم نے یہ بنائے ہیں تو میں نے کہا میں بنائی تو رہی ہوں تو چلے میں اس کی ویڈیو بھی شوٹ کرلوں آپ کو بھی دکھا دوں کہ بہت سمپل ہے یہ آفیس لے کے جا سکتے ہیں آپ کے ہزبینڈ بچوں کو سکول کے لیے ہم دیتے ہیں تو ہمارے بچے تو بہت زیادہ یہ لے کے جاتے تھے سکول تو جیسے آپ کو پتہ ہے آپ ریگولر ہو گئے ہیں بچوں کا ڈیلی سکول ہو گیا تو آپ بچوں کو یہ لانچ باکس بھی دے سکتے ہیں اور یہ جو اس کے کارلر میں بلکل بھی ویسٹ نہیں کروں گی ان کو میں خوش کرلوں گی اور اس کے پھر بریڈ کرمز بن جائیں گے یہ ویسٹ نہیں ہوں گے یہ جو گریل ہے یہ میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا لکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹمپریچر پہ کتنا ہوگا تو یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ اوپر والی گریل کے لیے اور یہ والا جو ہے نا یہ نیچے والی گریل کے لیے ٹھیک ہو گیا تو میں نے فرس ٹائم یوز کی تھی اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی اس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو کوئی بھی چیز جب پہلی بار یوز کریں تو اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا جب بار بار یوز کریں تو اس کا پھر پتا چل جاتا ہے کہ کتنی دیر میں گرم ہوگی کس طرح سے ہوگا کتنا ٹمپریچر ہوگا تو وہ پھر پتا چل جاتا ہے میرے بچوں کو جبکہ ہم پہلے دوسری سینڈوچیں بناتے تھے جو بریڈ ویسے اس کو کارنل کاٹ کے لیکن اس بار میں نے یہ گریل کر کے بنائے ہیں تو بچوں کو یہ زیادہ اچھے لگے میں نے دونوں ہی بنایا تھے میں نے کہا پتا نہیں بچوں کو یہ اچھے لگے ہیں کہ نہیں پہلی بار میں بنا رہی ہوں تو بچوں نے کہا کہ ہمیں یہ والے چاہیئے تو اب جب پھر میں نے دوبارہ بنائے تو پھر میں نے دوبارہ سارے ہی گریل کر کے ہی بنائے تھے کیونکہ ان کو یہ زیادہ اچھے لگے تھے ظاہر ہے یہ بہت اچھی بریڈ کوک ہو چکی تھی تو مجھے تھوڑی سی براؤن بریڈ اچھی لگتی ہے زیادہ جو کوک ہو ہی ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے میں وائٹ وائٹ بریڈ نہیں کھا سکتی چھولے پہ جو زیادہ بریڈ ویسے میں کم کھاتی ہوں لیکن اگر میں لوں تو پھر میں اس کو اچھی طرح پکا کے چھولے پہ طوے پہ بھی کروں تو میں ٹوستر میں بھی کروں تو میں تھوڑا سا اس کو زیادہ براؤن کر رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو نائف ہے بہت شارپ اور وہ جو زگ زگ سی ہوتی ہے نائف وہ والی ہونی چاہیے چھولی آپ کے پاس یہ جو عام سبس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس سے یہ کبھی بھی نہیں کٹیں گے کیونکہ بریڈ کے یہ چیزیں کٹنے کے لیے نائف دوسری ہونی چاہیے آپ کے پاس کیونکہ ویسے ٹوٹ جائیں گے مشکل سے کٹیں گے کٹ جائیں گے لیکن وہ اتنے نیٹ نہیں کٹیں گے اس میں مجھے لگا کہ بریڈ چھوٹی ہے میرے پاس آپ اس کے لیے بڑی بریڈ بھی لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو تھی گھر میں اویلیبل تھی ہے اچانک پروگرام بنا تو میں نے بنا دی یہ بچوں کو اور یہ اس طرح سے ریپ کر کے آپ آفس بھیج سکتے ہیں ہزبن کو دے سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں سکول کے لیے بھی تو اس کو ریپ کرنا بہت ضروری ہے اگر فوراں کھانے ہیں تو ایسے ہی دے سکتے ہیں نہیں تو پھر اس میں شیٹ میں ضرور اچھی طرح سے اس کو ریپ کر لے تاکہ پھر خوشک نہ ہوں بشک پھر یہ پورا دن پڑے رہیں گے خوشک نہیں ہوں گے اور ان کو گرم کر کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں اور یہ میرے اور میرے بیٹے کی فیوریٹ ڈال ہے موں مسور کی ڈال بنائی تھی تو کچھ بھی بنا ہو تو ہم یہ ڈال ہی کھائیں گے ہمیں یہ اتنی پسند ہے تو اس کو پھر اس طرح سے ہم تڑکہ لگا کے کھاتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھڑیاں جو حال میں دونوں ہی خراب ہیں اس پہ ٹائم دیکھ لیں ٹیچینج کرنے والی ان کی تو یہ اتنی بار سودہ آیا لیکن یہ چیزیں رہی گئیں جو چیزیں لکھی ہونا وہی آتی ہیں ایک دو چیز اور بھی ضروری چیز ہے جو رہ گئی ہے بچوں کے سکول ہو چکے ہیں ریگلر اور ان کے لیے یہ ہیں پوائنٹر اور یہ بیکنگ پاورڈر تھا لانے والا کوئی نہ کوئی سودہ چھوٹا موٹا ہوتا یہ لانے والا تو ظاہر ہے بچے ساتھ جائیں تو اپنی چیزیں ضرور اٹھاتے ہیں جو دیکھنے کے یہ کینڈیز اب یہ آگئی ہیں تو یہ لے لیں لے لیں ٹھیک ہے اور یہ پائنیپل جیم تو بس یہی تک تھا میرے آج کا ولوگ تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ